اب جیسی وہ اپنے ایریے میں جاتے ہیں تب بولی بدل جاتی ہے میراج ربانی کی اب وہ بولی یوں ہوتی ہے سیلہ تکھایا جا رہا کہ ہمارے دامنوں سے بابستہ ہو بزرگوں کے دامنوں سے بابستہ ہو تم کو اللہ مل جائے گا دائریکٹ پہنچو گے نہیں پہنچ سکتے ہو یہ تعلیم دی جا رہی ہے اور یہی تعلیم ہے جس نے ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش اور اپنے برے صغیر ایشیا کے ان غریب اور مسکین مسلمانوں کو دھوکہ دے دے کر کے ان کی جیبیں خالی کرائے جا رہی ہیں ان کو گمراہ کیا جا رہا ہے اپنے آپ کو غازی ملت اپنے آپ کو محدث کبیر اپنے آپ کو مفقر ملت اپنے آپ کو شیخ الاسلام اپنے آپ کو سجاد نشین اپنے آپ کو پتانی کون کون کیا کیا علقاب سے نماز کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں مسلمانوں اٹھو اٹھو اللہ حقیقہ سم اٹھو اور بیدار ہو اپنے آپ کو مفقر ملت اپنے آپ کو شیخ الاسلام اپنے آپ کو سجاد نشین اپنے آپ کو پتانی کون کون کیا کیا علقاب سے نماز کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں مسلمانوں اٹھو اٹھو اللہ حقیقہ سم اٹھو اور بیدار ہو اور ان ظالموں کو ان بدبختوں کو ان اسلام اور نامو سے رسالت کو بیچنے والوں کو نندہ کرو چورہوں پر سمجھ رہے آپ اب بولی بدل گئی یہاں آئے تو ہمارے مسلمان بھائی ہے میں نے دیکھا ہری پگڑی لال پگڑی پیلی پگڑی کون کون سی پگڑیاں بچارے مسلمان بھائی آرہے وہ بھی مسلمان بھائی ہے ہمارے سمجھو یار کیا کر رہے ہو تم اور جیسی بولے تو ہمارے بڑے بڑے علماء کا نام لے رہا ہے وہ غازی ملت محدیس کبیر یہ سب علماء ہمارے مفقر اسلام مفقر اسلام اللہمہ کمر الزم آزمی غازی ملت اللہمہ حاشمی میا محدیس کبیر حضرت زہول مصطفی صاحب کی بلا شیخول اسلام حضرت مدری میا یہ بڑے بڑے علماء کا نام لے کے کہتا ہے ان کو ننگا کرو چورہوں پر اور پھر اس کے بعد کیا کہتا ہے کہ ان سے گفتگو کرو تو ان کی زوانیں بنو جائیں گی میں کہتا ہوں بے جاہیل گوار یہ تو بہت بڑی ہے تیری رسائی ان کے قدموں تک نہیں ہے اس غلام سے پہلے نپٹ لے اگر اپنے ماں کی حلالی ہے وہ بہت بڑے ہیں تیری عوقات نہیں ہے ان تک پہنچ نہیں کی ان کے قدموں تک نہیں پہنچ سکتا تو پہلے اس غلام سے تو نپٹ لے نارے تکبیر نارے رسالت علماء اہل سنت علماء اہل سنت عشق و محبت عشق و محبت مارے تکبیر دو سال سے چیلنج کر رہا ہوں میں اس کو یہ کوئی آج آپ کے بہمبے کا میٹر نہیں ہے بھائی آپ سوچ رہوں گے بہمبے میں مجمد آتا ہے اور یہ بول جا رہا ہوں میں میں کوئی دھائی سال ہو گئے سب سے پہلی اس کے خلاب میں نے خاجہ کے گستاگ نام کی سیڈی بنایا تھا نیٹ پہ ڈھلی بھی ہے دھائی سال کا عرصہ ہو گیا بے شمار غیر مقلد کیونکہ گالیاں آتی ہیں لیکن کوئی مائکال کھڑے ہو کے نہیں بولتا ہوں میں منادرے کے لئے تیار ہوں ہجر